السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان انویر اور آپ دیکھ رہی ہیں اردو ڈیلی دوستو کینڈی کرش ایک ایسی گیم ہے جس کو بچے ہو یا بڑے یا پھر ینگ سٹر سب ہی کھیل چکے ہیں اس مشہور ترین گیم کو بنایا کس نے اور اس آدمی نے اس گیم سے کتنے زیادہ پیسے کمائے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کینڈی کرش کو کنگ نام کی کمپنی نے بنایا یہ کمپنی یوکے میں شروع ہوئی اور گیم بناتی تھی اس کمپنی کو سات لوگوں نے شروع کیا لیکن ان میں سے دو لوگ ہی سب سے زیادہ مشہور ہوئے کینڈی کرش بنانے سے پہلے کنگ کئی گیمز بنا چکی تھی ان میں موبائل گیمز بھی شامل تھی لیکن ان کی موبائل گیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی یہ کمپنی کافی پروفٹ کما رہی تھی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی اور ختم ہونے جا رہی تھی لیکن دوستو اتار چڑھاؤ آپ سینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اس وقت یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ایک گیم کی وجہ سے سب کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی دوہزار بارہ میں کنگ نے کینڈی کرش بنائی آئی او ایس اور انڈرویڈ میں اس گیم کو لانچ کر دیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی موبائل گیمز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی اور اس گیم سے بھی ان کو کوئی خاص امید نہیں تھی لیکن کینڈی کرش نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے ریکارڈ تونا شروع کر دیئے گیمز ریلیز ہونے کے کچھ ہفتوں میں ہی چالیس لاکھ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا آج انڈرویڈ پر اس کو ایک عرب سے زیادہ مرتبہ اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کر لیا جا چکا ہے اس کی وجہ شاید اس گیم کا سمپل ہونا ہے جس کو بچوں کے علاوہ ینگچر اور بڑے بھی کھیل سکتے ہیں اس گیم نے گیمنگ انڈریسٹری کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کینڈی کرش اور پیسے کیسے کماتی ہے دوستو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم فریمیم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپنی آپ کو اپنا پروڈکٹ فری میں دیتی ہے اور اس کے کوئی پیسے نہیں لیتی جیسا کہ کینڈی کرش جو آپ فری میں کھیلتے ہیں لیکن اس پروڈکٹ کی اضافی چیزوں پر آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں کینڈی کرش اس کی بیسٹ ایگزیمپل ہے ویسے تو یہ بالکل فری ہے لیکن اس میں آپ سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں ایک پلئیر کے پاس پانچ لائف ہوتی ہیں جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو اپشن دیا جاتا ہے کہ آپ پیسے دے کر گیم کی مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں دوستو زیادہ تر لوگ پیسے خرچ نہیں کرتے کینڈی کرش پر 97% لوگ پیسے خرچ نہیں کرتے لیکن 3% لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں اور کینڈی کرش کو اتنے زیادہ لوگ کھیلتے ہیں کہ یہی 3% لوگ کتنے پیسے جنرینر کرتے ہیں آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے اور یہی اس ویڈیو کا آخری ٹوپک ہے کہ کینڈی کرش کتنے پیسے بنا چکی ہے دوستو 2018 کی ایزمپل لے لیتے ہیں 2018 میں کینڈی کرش نے 1.5 بلین ڈالر کمائے تھے یعنی 1.5 ڈالر یہ ایک دن کے 42 لاکھ ڈالر بنتے ہیں اور اگر آپ اس کو پاکستانی رپو میں کنورٹ کریں تو آج کی ریٹ کے مطابق کینڈی کرش نے 2018 میں ہر دن تقریباً 70 کروڑ کمائے تھے دوستو اسی لیے آج کے دور میں انٹرنیٹ کی بہت اہمیت ہے جنیا کے امیر ترین انسان جف بزوز کو دیکھ لیں ایمازون کا مالک ایمازون ڈوٹ کم کیا ہے بسیکلی یہ ایک انٹرنیٹ بیس کمپنی ہے اور یہی اگزیمپل کینڈی کرش کی بنانے والے لوگوں کی ہے کہ کیسے ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی یوکے میں بنانے والی کینڈی کرش آج بھی دنیا بھر میں کھیلی جاتی ہے دوستو اگر آپ کو کسی اور گیم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ